ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ساجد جمال آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم جس انوان پر بات کرنے جا رہے ہیں یعنی جانچ پیمائش اور تائین قدر اس کے پہلے حصے پر بات ہو چکی ہے آج ہم اس کے دوسرے حصے پر بات کریں گے اس میں ہم چار انوانات پر بحث کریں گے پہلا انوان ہے تائین قدر کے آلات دوسرا انوان ہے ایک اچھے تائین قدر کے میارات تیسرا انوان ہے میاری حوالہ جاتی جانچ اور اسیلی حوالہ جاتی جانت یعنی نون ریفرنس ٹیسٹنگ اور کریٹین ریفرنس ٹیسٹنگ کیا ہیں اور ان کے بیچ میں فرق کیا ہے اور آخری جو انوان ہے وہ ہے اقتصاب کا احتصاب اور اقتصاب کے لیے احتصاب یعنی assessment of learning اور assessment for learning سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تائین قدر کے آلات کون کون سے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی طالب علم کی دو طرح کی لیاقتیں ہوتی ہیں ایک کو ہم نسابی لیاقتیں کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم نسابی لیاقتیں کہتے ہیں یعنی کہ اسکولسٹک اچیومنٹ اور کوسکولسٹک اچیومنٹ تو جب ہم تائین قدر کے آلات کی بات کرتے ہیں تو اسی حساب سے ہمارے پاس دو طرح کے آلات ہوتے ہیں وہ آلات جو نسابی لیاقتوں کی جانچ کرتے ہیں جس میں کی زبانی امتحانات شامل ہیں تحریری امتحانات شامل ہیں پریکٹیکل کے امتحانات شامل ہیں انٹرویو ہے وائیوہ ہے اسائنمنٹ جن کو ہم تفعیضات کہتے ہیں وہ اور پروجیکٹ شامل ہیں اسی طرح سے ہم نسابی لیاقتوں کی جاج کے لیے ہم مذاکرہ مباحثہ یعنی ڈیبیٹ ڈسکشن کویز یعنی معلومات امہ کا مقابلہ مشاہدہ یعنی ابزرویشن کیس اسٹیڈی ریٹنگ اسکیل سوالنامہ یعنی کوئیشن ایر اور کلاس روم میں حاضری کا ہم استعمال کرتے ہیں اگر ہم یہ بات کریں کہ ایک اچھے تائین قدر کے کون کون سے میارات ہیں یا کون سے کرائیٹیریے ہیں تو کل ملا کر کے ساتھ کرائیٹیریے ہیں جو کی بہت اہم ہیں جس میں سب سے پہلے بات آتی ہے اعتباریت کی جس کو کی ہم ریلائیبیلیٹی کہتے ہیں ریلائیبیلیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف ایویلویٹرز جو ہیں چاہے میں کاپی چیک کروں چاہے آپ کاپی چیک کریں چاہے کوئی بھی کاپی چیک کرے تو ہر صورت میں نمبر سیم آئے یا میں آج کروں یا آج کے ایک ہفتے بعد کروں دس دن کے بعد کروں یا پندرہ دن کے بعد کروں ہر صورت میں نمبر ایک آئیں اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تائین قدر اس تائین قدر میں اعتباریت ہے ریلائیبیلیٹی ہے یعنی ریلائیبیلیٹی کیا ہے کنزسٹنسی امنگ دا اسکورس یعنی جو نمبرات آئیں وہ مختلف لوگوں کے ذریعے چکیے ہو ہوں ان میں ایک جیسے یعنی اکثانیت ہو بہت زیادہ انحراف نہ ہو کہ کسی نے بہت زیادہ نمبر دے دی اور کسی نے بہت کم نمبر دے دی دوسرا جو میار ہے ایک اچھے تائین قدر کا وہ ہے معقولیت معقولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی تائین قدر وہی مانا پہ وہی پیمائش کرے جو کی اس کو جس چیز کی پیمائش کرنا ہے یعنی اس کا جو مطلب ہوتا ہے اگر ہم لانگ سنس میں دیکھیں لانگ ٹرم میں اگر ہم دیکھیں اور ایک کامپرہنسیف وے ملے تو گویا کہ ایک سبجیکٹ ہے جس میں کی دس چیپٹر ہیں یا بیس چیپٹر ہیں تو سوالات جو ہوں وہ سارے چیپٹر سے ہوں ایسا نہ ہو کہ سوالات کسی ایک چیپٹر سے زیادہ ہوں یا کسی ایک یونٹ سے زیادہ ہوں اگر ایسا ہوگا تو تمام چیپٹر کی سیمپلنگ نہیں ہو پائے گی اور وہ تائین قدر اچھا تائین قدر نہیں کہلائے گا تو ایک اچھا تائین قدر معقول تب کہلاتا ہے جب وہ ہر طرح کے چیپٹر ہر طرح کے ٹاپکس ہر طرح کے سب ٹاپکس سے سوالات پوچھتا ہے اور طلبہ ہلتا رہ کے ٹاپکس اور سب ٹاپکس اور ہر چپٹر سے جواب دیتے ہیں یہ دوسرا کریٹیریا ہے جو کہ ایک اچھے تائین قدر کے لیے ضروری ہے تیسرا کریٹیریا جو ایک اچھے تائین قدر کے لیے ضروری ہے وہ ہے معروضیت جس کو ہم انگریزی میں اوبجیکٹیویٹی کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاپی چیک کرنے والا جو ایویویٹر ہے جب وہ کاپی چیک کرے تو اس کے موڈ کا اس کی پرسنل لائکنگ کا اس کی ڈس لائکنگ کا کوئی بھی فرق کاپی چیک کرنے پر نہ پڑے یعنی وہ کسی کی بھی کاپی چیک کرے کسی بھی وقت کاپی چیک کرے کیا لکھا ہوا ہے کنٹینٹ اس کنٹینٹ کو پڑھے اور اس کنٹینٹ کے حساب سے اس کو نمبر دے اسی لیے یہ جو اوبجیکٹیو ٹائپ کوئیشنز جن کو ہم ملٹیپل چوائس ٹائپ کوئیشنز کہتے ہیں وہ ایم سی کیوز اوبجیکٹیو ٹائپ کوئیشنز اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ اس میں میں چیک کروں آپ چیک کریں کوئی بھی چیک کریں اس میں ایک کریٹیریا ہوتا ہے اس کریٹیریا کے حساب سے ہم ایویلیویشن کہتے ہیں یعنی اگر ایک سوال ہے جس میں چار آپشنز ہے اے بی سی اور ڈی اور سی صحیح ہے اور بچے نے سی پر ٹک مارا ہے تو گویا کہ مجھ کو ایک نمبر دینا پڑے گا اور سی کے علاوہ اگر کسی اور آپشن پر ٹک کیا ہے ایک اچھے تائین قدر کے لیے بہت ضروری ہے چوتھا جو پیمانہ جو چوتھا میار ہے ایک اچھے تائین قدر کا وہ ہے جامیت یعنی کامپریہنسیف کامپریہنسیف کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسا کہ بلوم نے بتایا کہ ہماری شخصیت کے تین پہلو ہوتے ہیں ایک وقوفی کہلاتا ہے وقوفی ہلکہ یعنی جس کو کہ ہم کاغنیٹیو ڈومین کہتے ہیں دوسرا افیکٹیو ڈومین تاثراتی ہلکہ تیسرا کہلاتا ہے نفسیاتی ہرکی یعنی سائیکو موٹر ڈومین تو ایک اچھا تائین قدر وہ ہے جس میں تینوں ہلکوں سے سوالات پوچھے جائیں یعنی کاغنیٹیو ڈومین سے بھی افیکٹیو ڈومین سے بھی اور سائیکو ڈومین سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے زیادہ تر تائین قدر میں زیادہ تر جو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ اصل میں کاغنیٹیو ڈومین سے پوچھے جاتے ہیں باقی دونوں ڈومین کو ہم لوگ نگلیکٹ کرتے ہیں یا نظرانداز کرتے ہیں تو وہ تائین قدر اچھا تائین قدر نہیں ہے جس میں ہماری شخصیت کے کسی بھی پہلو کو نظرانداز کیا جاتا ہے بلکہ وہ تائین قدر اچھا تائین قدر ہے جس میں ہماری شخصیت کے تینوں پہلووں کو شامل کیا جاتا ہے گویا کی وقوفی ہلکہ تاثراتی ہلکہ اور نفسیاتی حرکی پچھوں پیمانہ جو اچھے تائین قدر کا ہے وہ یہ ہے کہ انسرام میں یعنی ایڈمنسٹریشن میں آسانی ہو ٹیسٹ بہت زیادہ مشکل نہ ہو ٹیسٹ بہت زیادہ آسان نہ ہو ٹیسٹ میں کچھ کوئیشنس ایسے نہ ہو جو کنفیوزن پیدا کرتے ہو ٹیسٹ میں کچھ ایسی شرائط نہ ہو جو کی ہر کوئی فلفل نہ کر سکے ٹیسٹ میں کچھ ایسی باریکیاں نہ ہو جس کے لیے بہت مخصوص قسم کے لوگوں کی ضرورت پڑے تو اگر یہ ساری پیچیدگیاں کسی بھی ٹیسٹ میں ہوتی ہیں کسی بھی ایویویشن میں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایویویشن اچھا ایویویشن نہیں ہے گویا کہ ایک اچھا تائین قدر وہ ہے جس میں انسرام کے حساب سے آسانیہ ہو اور جس کا انسرام کرنے میں ہمیں آسانی ہو چھتا جو میار یعنی کریٹیریا ہے ایک اچھے تائین قدر کا کہ وہ کفائیتی ہو اور کفائیتی دو طرح سے ہو وقت کے حساب سے اور خرچ کے حساب سے ایک تائین قدر ایسا ہے جو بہت خرچیلا ہے تو ہم اس کو اچھے تائین قدر نہیں مانتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ خرچیلا ہے اسی طریقے سے ایک ایسا تائین قدر ہے جس میں بہت زیادہ وقت کی درکار ہوتی ہے طلبہ کو بھی بہت زیادہ وقت لگتا ہے اسادزہ کو بھی بہت زیادہ وقت لگتا ہے اور اسکول ایڈنسٹریشن کو بھی بہت زیادہ وقت لگتا ہے تو وہ تائن قدر اچھا تائن قدر نہیں ہے اچھا تائن قدر وہ ہے جو وقت اور خرچ کے حساب سے کفائتی ہو اور آخری جو ساتھوہ کریٹیریا ایک اچھے تائن قدر کا ہے وہ یہ ہے کہ اسے قابل عمل ہونا چاہیے پریکٹیکل ہونا چاہیے یعنی ہر لحاظ سے موضوع ہو اور جو بھی کنڈیشنز ہو طلبہ کے حساب سے اسادزہ کے حساب سے اسکول میں وسائل کون سے ہیں ان تمام چیزوں کے حساب سے اس کو پریکٹیکل ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو یہ اچھا تائن قدر نہیں ہے تو یہ ساتھو ایک اچھے تائن قدر کے میارات ہیں اگر یہ ساتھو ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تائن قدر جو ہے وہ ایک اچھا تائن قدر ہے اگلا جو عنوان ہے وہ ہے نارم ریفرینس ٹیسٹنگ اور کرائٹیرین ریفرینس ٹیسٹنگ کرائٹیرین ریفرینس ٹیسٹنگ کو ہم کہتے ہیں میاری حوالہ جاتی جانچ اور نون ریفرنس ٹیسٹنگ کو ہم کہتے ہیں اصولی حوالہ جاتی چانچ دونوں کے بیچ میں فرق ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کرائیٹیرین ریفرنس ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم پہلے سے ایک پیمانہ تیہ کر دیتے ہیں اگر بچہ اس پیمانے تک پہنچتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ پاس ہو گیا اور اگر اس پیمانے تک نہیں پہنچتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ فیل ہو گیا اور اس کو دوبارہ سے اسی کلاس میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے جب ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک انسان کی پرفارمنس کو گروہ میں کمپیئر کرتے ہیں کہ اس پورے گروہ میں وہ کہاں پر ہے گویا کی پہلے نمبر پر ہے تیسرے نمبر پر ہے پانچ میں نمبر پر ہے بیس میں نمبر پر ہے یا پچاس میں نمبر پر ہے تو یہ کہلاتا ہے نارم ریفرنس ٹیسٹنگ یعنی ہم اس بات پر فوکس نہیں کرتے ہیں کہ اس نے کتنا اچھیومنٹ کیا بلکہ ہم ایک بچے کو دوسرے سے فرق کرتے ہیں ایک بچے کا دوسرے سے موازنہ کرتے ہیں یہ کہلاتی ہے نارم ریفرنس ٹیسٹنگ ایک مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ ٹائپنگ کا ٹیسٹ ہم لے رہے ہیں ہم نے پہلے سے پیمانہ تے کر دیا ہے کہ اگر ایٹی ورڈس پر منٹ کی رفتار بچہ پکڑ لے گا تو ہم اس کو پاس کا سرٹیفیکٹ دیں گے اور اگر ایٹی ورڈس پر منٹ سے کم اس کی سپیڈ رہے گی تو ہم اسے کہیں گے کہ دوبارہ سے اسی کورس کو کرو چونکہ ہم نے اس میں پہلے سے پیمانہ تے کر دیا ہے ہم نے پہلے سے میار تے کر دیا ہے ایٹی ورڈس پر منٹ کا اس لیے یہ کہلاتا ہے میاری حوالہ جاتی جانچ اس کے برخلاف دوسرا جو ہوتا ہے اس میں ہم ایک انسان کو دوسرے انسان سے کمپیئر کرتے ہیں اور وہ کہلاتا ہے نارم ریفرنس ٹیسٹ گویا کی اصولی حوالہ جاتی جانچ اگر ہم ان دونوں کے بیچ کے فرق کو اور واضح کرے کرائیٹیرین ڈیفرنس ٹیسٹ یعنی میاری حوالہ جاتی جانچ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ طالب علم میں مطلوبہ مہارتیں کہاں تک پیدا ہوئی ہیں کس حد تک وہ آیا ہے اس کے اندر مہارتیں پیدا ہوئی ہیں کہ نہیں پیدا ہوئی ہیں اور اگر پیدا ہوئی ہیں تو کس حد تک پیدا ہوئی ہیں یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں میاری حوالہ جاتی جانچ میں لیکن جو اصولی حوالہ جاتی جانچ ہوتی ہے اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک بچے کا دوسرے بچے سے فرق کیا ہے ہمارا جو پورا فوکس ہوتا ہے ہماری جو پوری منشاہ ہوتی ہے وہ اصل میں موازنہ کرنے پر ہوتی ہے کہ ایک بچہ دوسرے بچے سے بہتر ہے یا ایک بچہ دوسرے بچے سے کم تر ہے تیسرا جو فرق ہے ان دونوں ٹسٹ کے بیچ میں یعنی میاری حوالہ جاتی جانچ اور اصولی حوالہ جاتی جانچ میں وہ یہ ہے ہم کچھ مخصوص صلاحیتوں کی پائمائش کرتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی ایک ایسامپل دیا ٹائپنگ کی یہ ایک مخصوص صلاحیت ہے اسی طریقے سے پریکٹیکلز میں ڈسیکشن کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کرتا ہے یا کمپیوٹر کا استعمال کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کرتا ہے یا گرامر سیکھا تو گرامر میں پری پوزیشن اس نے کس حد تک سیکھا پارٹ سافی سپیچ کس حد تک سیکھا یعنی ہماری جو پوری کوشش ہوتے ہیں میاری حوالہ جاتی جانچ میں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم مخصوص صلاحیتوں کی پائمائش کرتے ہیں لیکن جو اصولی حوالہ جاتی جانچ ہوتی ہے اس میں ہم مخصوص صلاحیتوں کی پائمائش نہ کر کے بہت ساری صلاحیتوں کی عمومی صلاحیتوں کی ہم پائمائش کرتے ہیں یہ تیسرا فرق ہے میاری حوالہ جاتی جانچ میں اور اصولی حوالہ جاتی جانچ میں چوتھا جو فرق ہے وہ یہ کہ جو میاری حوالہ جاتی جانچ ہوتی ہے اس میں سوالات عام طور پر ہم کم لیتے ہیں کم سوالات ہوتے ہیں اور ڈیفکلٹی لیول جو ان کی ہوتی ہے وہ عام طور پر یک ثانیت اس میں ہوتی ہے لیکن جو اصولی حوالہ جاتی جانچ ہوتی ہے اس میں ڈیفکلٹی لیول مختلف ہوتے ہیں یعنی ایک سوال ہوگا وہ بہت ڈیفکلٹ ہوگا دوسرا سوال جو ہوگا وہ تھوڑا کم ڈیفکلٹ ہوگا زیادہ تر سوالات جو ہوں گے وہ اوسط ہوں گے اوسط سے اوپر ہوں گے یا اوسط سے نیچے ہوں گے لیکن میاری حوالہ جاتی جانچ میں عام طور پر تمام سوالات کی جو ڈیفکلٹی لیول ہوتی ہے وہ عام طور پر یقصہ ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ فرق نہیں ہوتا ہے آخری جو فرق ہے کہ میاری حوالہ جاتی جانچ جو ہوتی ہے اس میں جو اسکور ہوتا ہے وہ ایبسلوٹ ہوتا ہے جس کو کی ہم مطلق کہتے ہیں یا قطعی اسکور ہوتا ہے مطلق اسکور ہوتا ہے اور میاری حوالہ جاتی جانچ میں کوئی بھی اسکور مطلق یا قطعی نہیں ہوتا ہے بلکہ نسبتی ہوتا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں جیسے ہم نے کہا کہ ایک بچے نے ایٹی فائیو پرسنٹ مارکس حاصل کی تو ایٹی فائیو پرسنٹ مارکس ہم نے اس کے اچیومنٹ کو اس کے محاصل کو ہم نے پرسنٹیج میں نہ پا تو یہ اس کا ایبسلوٹ اسکور ہے لیکن نان ریفرینسٹس جو ہوتا ہے اصولی جو حوالہ جاتی جانچ جو ہوتی ہے اس میں یہ قطعی نہیں ہوتا ہے بلکہ ریلیٹیو ہوتا ہے جیسے کی پرسنٹائل پرسنٹائل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بچے کی پرسنٹائ � سیار ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گروہ میں وہ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں سے اچھا ہے پرسنٹیج اور پرسنٹائل میں یہی فرق ہے کہ پرسنٹیج بنیادی طور پر ایبسلوٹ اسکور ہے اور یہ پرسنٹیج اسکور اصل میں بچے کی اپنی پرفارمنس ہے پرسنٹائل اسکور میں اپنی پرفارمنس نہیں ہوتی ہے بلکہ گروہ کی پرپارمنس زیادہ میٹر کرتی ہے اگر گروہ اچھا ہے تو پرسنٹائل نیچے جا سکتی ہے اور اگر گروہ اچھا نہیں ہے اوسط ہے یا اوسط سے نیچے ہے تو ایسی صورت میں پرسنٹائل جو ہے وہ اوپر جاتی ہے تو یہ پانچواں فرق ہے اصل میں میاری حوالہ جاتی جانچ میں اور اصولی حوالہ جاتی جانچ میں کی میاری حوالہ جاتی جانچ میں جو اسکور ہوگا وہ ایبسلوٹ ہوگا وہ ایکچول پرفارمنس بتاتا ہے لیکن اصولی حوالہ جاتی جانچ میں اینارٹی میں یہ ایکچول نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ دوسروں کی پرفارمنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ پانچ فرق ہیں جو نرٹی اور سی آرٹی میں آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس سے ہم اور بہتر طریقے سے ان دونوں کانسپٹ کو سمجھ سکتے ہیں آخری جو انوان آج کا ہے وہ دو کانسپٹ ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں assessment of learning یعنی اقتصاب کا احتصاب اور دوسرا ہے assessment for learning یعنی اقتصاب کے لیے احتصاب ان دونوں کے بیچ کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں assessment of learning کا مطلب یہ کہ ہم آپ کو instruction دیے ہم آپ کو سکھائے classroom میں پڑھائے آپ کو homework دیے آپ کو practical کروائے بہت سارے طریقوں سے آپ کی آپ کو ہم نے سکھایا اور پھر اس کے بعد ہم یہ جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے کتنا سکھا یعنی جو ہم سکھائے اس سے آپ کتنا سکھے یہ کہلاتا ہے assessment of learning اور دوسرا جو ہے اقتصاب کے لیے احتصاب گویا کی ہم ایک جو احتصاب کر رہے ہیں جو assessment کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کی learning کے لیے اور راستے ہموار کر سکیں ہم آپ کو اس راستے پر گامزن کر سکیں جس پر چل کر کے آپ اور مزید learning کو مزید فہم کو مزید سمجھ کو آپ یقینی بنا سکیں عام طور پر پانچ فرق ہیں دونوں کے بیچ میں assessment for learning میں اور assessment of learning میں پہلا جو فرق جیسا کی میں نے یہ بتایا کی ابھی بتایا کی assessment for learning کا جو مقصد ہوتا ہے وہ باز افضائش دینے کے لیے feedback دینے کے لیے بچے کو کہ اس نے کیا سیکھا اور کیا کچھ اور سیکھنے کی ضرورت ہے اگر نہیں سیکھ پایا تو کیوں نہیں سیکھ پایا اور جو نہیں سیکھ پایا اس کو وہ کس طریقے سے سیکھ سکتا ہے اصل میں مقصد assessment for learning کا یہی ہوتا ہے کہ ہم feedback فرواہم کرے بچے کو کہ اس نے کیا سیکھا لیکن جو assessment of learning ہوتی ہے اس میں مقصد جو ہوتا ہے وہ feedback فرواہم نہیں کرنا ہوتا ہے بلکہ ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کچھ سیکھا اور یہ کہ ہم اس کو اگلے سال کے لیے promote کریں یا ہم اسی سال اس کو روپ دیں تو دونوں میں جو اساتذہ کا کردار ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے assessment for learning یعنی اقتصاب کے لیے احتساب میں جو اساتذہ کا کردار ہوتا ہے وہ facilitator کا ہوتا ہے مددگار کا ہوتا ہے اور مددگار کس چیز کا learning کے لیے اقتصاب کے لیے وہ مدد کرتا ہے طلبا کی لیکن assessment of learning میں اس کا رول ایک منصف کے طور پر ہوتا ہے ایک جج کے طور پر ہوتا ہے وہ یہ فیصلہ لیتا ہے کہ بچے کو ہم اگلے سال کے لیے promote کریں یا ہم اسی سال میں روکیں یہ پہلا فرق ہے اقتصاب کے لیے احتساب اور اقتصاب کے احتساب میں کوشش یہ ہوتی ہے اقتصاب کے لیے احتساب میں کہ بچے کو ہم مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں اگر اس نے کوئی چیز نہیں سمجھی ہے کوئی چیز نہیں پڑھی ہے کسی چیز کا اقتصاب نہیں ہوا ہے تو کیا دشواریاں ہیں کیوں نہیں سیکھ پایا کیا کیا جائے اس بات کی کوشش ہوتی ہے لیکن جو اقتصاب کا احتساب ہوتا ہے اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بیرونی گروہوں کو یہ جانکاری فراہم کر سکیں کہ بچے نے کیا سیکھا بیرونی گروہوں سے مطلب ہے بچے کے والدین بچے کے آس پاس کے پڑوز کے لوگ یعنی باہر کے لوگ یہ جان سکیں کہ اس نے کتنا کچھ سیکھا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی محفل میں کسی فنکشن میں والدین جو ہے اپنے بچوں کو فخر سے بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے نے فرس ٹرینگ حاصل کی یا میرے بیٹے نے فلا ٹیسٹ میں جو کامیابی حاصل کی تو بنیادی طور پر جو اسسمنٹ آف لرننگ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کتنا سکھایا گیا کتنا بچے نے سیکھا اور ہم اس کو ایک سنت دیتے ہیں ایک اس کو سارٹیفیکٹ دیتے ہیں اس سارٹیفیکٹ کا استعمال وہ بیرننگ گراہوں کے لیے کرتا ہے تو یہ دوسرا فرق ہے اقتصاب کے لیے احتصاب میں اور اقتصاب کے احتصاب میں تیسرا جو فرق ہوتا ہے وہ یہ کہ اس میں رسمی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں اور غیر رسمی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ تمام لوگ اسادزہ ہیں اور اسادزہ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ رسمی اور غیر رسمی دونوں سرگرمیوں کا استعمال تائین قدر کے لیے کس طرح سے ہو سکتا ہے رسمی سرگرمیاں گویا کی اورل ٹیسٹ لیا ہم نے ریٹین ٹیسٹ لیا ہم نے ہم نے وائیوہ لیا ہم نے کوئیز آرگنائز کیا تو یہ ساری رسمی سرگرمیاں ہے اس میں بچہ جو کچھ جانتا ہے جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہ بولے گا یا لکھے گا اور اس سے ہمیں یہ پتا لگ جائے گا کہ اس نے کتنا کچھ سیکھا لیکن کچھ سرگرمیاں ایسی ہوتی ہیں جو غیر رسمی ہوتی ہیں مثال کے طور پر وہ ایک بہت اچھا پلیئر ہے تو وہ کیسے فیلڈ میں کھیلتا ہے وہ ایک اچھا کرکیٹر بن سکتا ہے وہ ایک اچھا فوٹبالر بن سکتا ہے وہ ایک بہت اچھا ڈیبیٹر بن سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہو جو اس کو باقی لوگوں سے ممتاز کرتی ہو جو اس کو لوگوں سے الگ کرتی ہو تو اس کو اگر ہم تہریری امتحان لیں گے یا زباری امتحان لیں گے تو شاید وہ صلاحیت ہم پہچان نہیں پائیں گے تو ایسے میں ہمارا اپنا مشاہدہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے کام آتا ہے اور یہ جو ہے غیر رسمی ہوتا ہے تو اقتصاب کے لیے احتصاب میں ہم رسمی اور غیر رسمی دونوں سرگرمیوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن اقتصاب کے احتصاب میں ہم صرف ایک سرگرمی کا استعمال کرتے ہیں اور وہ ہوتی ہے رسمی سرگرمی گویا کی ریٹین امتحان زبانی امتحان یا کوئیز یا انٹرویو یا وائیوہ یہ رسمی سرگرمیاں ہیں اور اس میں ہم صرف رسمی سرگرمیوں کا استعمال کرتے ہیں چوتھا جو فرق ہے وہ یہ جو اقتصاب کے لیے احتصاب ہے وہ ایک معصر فیڈ بیک فراہم کرتا ہے طلبہ کو بھی والدین کو بھی اور بچوں کو بھی بچوں کے ٹیچرز کو بھی اور نہ کہ صرف ٹیچرز کو بلکہ پورے اسکول کے سسٹم کو ایک پرنسپل ہے اسے یہ لگتا ہے کہ وہ اس نے اچھے ٹیچرز کا اپوائنمنٹ کیا ہے اس نے اچھے طریقے کی سہولیات مہیا کرائی ہیں وہ ہر کوشش کرتا ہے کہ بچے کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہے وہ اس کو مہیا کرائے لیکن اس کے باوجود جب ہم ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس ٹیسٹ میں بچے پرفارمنس اچھی نہیں دے پاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے تو جب وجہ پر غور خوز کرے گا تب وہ یہ جان پائے گا کہ اسے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے تو گویا کہ اقتصاب کے لیے احتصاب فیڈ بیک فراہم کرتا ہے ایڈمنسٹیٹرز کے لیے بھی اور ٹیچرز کے لیے ٹیچرز کے لیے کس طرح سے پروائیٹ کرتا ہے کہ ایک ٹیچر مختلف طرح کی سرگرمیوں کا استعمال کرے پڑھانے کے لیے مختلف طرح کے تدریسی تقنیکوں کا استعمال کرے ہو سکتا ہے ایک تقنیک سب کے لیے سٹیبل نہ ہو کلاس میں آدھے لوگ سمجھ گئے آدھے لوگ نہیں سمجھ پائے جو اچھے بچے تھے وہ تو سمجھ گئے لیکن جو اوسط بچے تھے وہ نہیں سمجھ پائے تو گویا کہ اب اس کانسپٹ کو سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دوسری تقنیکوں کا استعمال کرے اسی طریقے سے والدین کو یہ فیڈ بیک دیتا ہے کہ کیا والدین کو اور بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ بچہ جو ہے اسکول میں صرف پانچ گھنٹے چھے گھنٹے رہتا ہے باقی ٹائم وہ والدین کے پاس رہتا ہے تو والدین اور جب ٹیچر مل کر کے کوشش کرتے ہیں تب بچے کے اندر زیادہ بہتر طریقے سے اصلاحات ہوتی ہے تو اسیسمنٹ فار لیننگ کا جو پورا تصور ہے وہ یہی ہے کہ یہ اساتذہ کو طلبہ کو طلبہ کے والدین کو اور اسکول کے ایڈمیسٹیٹرز کو فیڈ بیک فراہم کرے کہ کیسے ہم تعلیمی سرگارمیوں کا بہتر طریقے سے انعقاد کریں کہ بچے کے اندر اچیومنٹ آئے محاصل ہو اور اس کے اندر گویا کی اقتصاب کو ہم یقینی بنائیں اگر ہم اسسمنٹ آف لڑنی میں دیکھیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ فیڈ بیک حاصل کریں بلکہ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو حدف ہم نے تیع کیا تھا وہ حدف حاصل ہوا کی نہیں ہوا اور اگر حدف حاصل نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا اور ہمیں اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے تو گویا کی اسسمنٹ آف لڑننگ کے جو نتائج ہوتے ہیں اس میں اہداف جو ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم کے ہوتے ہیں طویل مدتی ہوتے ہیں اور اسی حساب سے ہم اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں لیکن اسسمنٹ فار لڑننگ میں جو فیڈ بیک ہمیں حاصل ہوتا ہے ہم فوری طور پر تبدیلیاں کرتے ہیں اور جو تدریسی اور اقتصابی جو عمل ہے اس کو اور بہتر بنانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں آخری جو فرق ہے کہ اقتصاب کے لیے احتصاب میں ہم طلبہ کے اندر پڑھائی کے لیے رغبت پیدا کرتے ہیں کیونکہ آج کل کا آج کا جو دور ہے جو انفارمیشن ایج ہے اور انفارمیشن ایج میں کیا ہے کہ اطلاعات کے جو ذرائع ہیں وہ سب کے لیے اوپن ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کی صرف دو ذرائع تھے تعلیم کے ایک ٹیکس بک ہوتا تھا یعنی کتابیں اور دوسرا استاد ہوتا تھا اس کے علاوہ اور بھی ذرائع تھے لیکن وہ سب تک وہاں تک ان کی رسائی نہیں تھی تو زیادہ تر جو انحسار ہوتا تھا لوگوں کا وہ انہی دو ذرائع پر ہوتا تھا لیکن آج کا دور جو ہے وہ پہلے سے بہت بدل گیا ہے آج کے دور میں ہزاروں طریقے ہیں جن سے طلبہ جو ہے وہ پڑھائی کر سکتے ہیں تو اگر ہم ان کے اندر رغبت پیدا کریں گے پڑھائی کی تو وہ صرف ضروری نہیں کی اسکول میں رہ کر کے صرف ٹیچر سے یا کتابوں سے سیکھ سکتے ہیں وہ بہت سارے ذرائع سے سیکھ سکتے ہیں اسیسمنٹ فار لرننگ یعنی احتساب کے لئے احتساب جو ہے وہ بار بار فیڈبیک پروائیڈ کرتا ہے ہر ہفتے فیڈبیک پروائیڈ دیتا ہے یا ہر پندرے دن پر فیڈبیک دیتا ہے یا منتلی فیڈبیک دیتا ہے تو اس سے طلبہ کے اندر پڑھائی کے لئے رغبت پیدا ہوتی ہے اور وہ صرف اساتذہ اور کتابوں پر مناثر نہ رہ کر کے الگ جو طریقے ہیں ان سے بھی علم حاصل کرتا ہے اور اپنے اندر اقل و فہم کا جو ہے وہ فروغ کرتا ہے احتساب کا جو احتساب ہے اسیسمنٹ آف لرننگ اس میں ہم یعنی رغبت پیدا کرنا یا یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا بلکہ پوری ہماری کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم فیصلہ لے کہ طالب علم کو اگلے سال کے لئے پرموٹ کرنا ہے یا اس کو اسی سال کے لئے روکے رہنا ہے گویا کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں یعنی اس نے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے کہ اگلی کلاس میں وہ آرام سے بہتر طریقے سے کارکردگی دے سکتا ہے تو ہم پرموٹ کر دیں اور اگر اتنا نہیں سیکھ پایا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو اسی سال جو ہے وہ روکیں اور اس سے کہیں کہ وہ دوبارہ سے اس کو پڑھیں یہ پانچ فرق جو ہے وہ اقتصاب کے لئے احتساب یعنی assessment for learning اور اقتصاب کے احتساب یعنی assessment of learning میں عزیز طلبہ و طلبات آج ہم نے چار عنوانات پر بحث کیا اس میں سب سے پہلے ہم نے جانے کی کوشش کی کہ تائین قدر کے آلات کون کون سے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کی تائین قدر کے آلات جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک نسابی لیاقتوں کی جانچ کے لئے اور دوسرا ہم نسابی لیاقتوں کی جانچ کے لئے دوسرا عنوان جو ہم نے سیکھا کہ ایک اچھے تائین قدر کے کون کون سے میارات ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کی سات میارات ہیں جس میں سب سے پہلے اعتباریت آتی ہے پھر معقولیت آتی ہے پھر معروضیت آتی ہے پھر اس کے بعد جامیت آتی ہے اس کے بعد انسرام میں آسانی آتی ہے اس کے بعد کفایت آتی ہے یعنی ایکانومی آتی ہے اور لاسٹ میں پریکٹیکیبلیٹی آتی ہے اس کے بعد ہم نے میاری حوالاتی جانچ اور اصولی حوالاتی جانچ میں فرقوں کو سمجھا اور لاسٹ میں ہم نے اقتصاب کے لیے احتصاب اور اقتصاب کے احتصاب کے فرق کو سمجھا ان عنوانات پر اور مزید جانکاری کے لیے سکرین پر دی گئی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں مزید جانکاری کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئے انوان کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی